ہم آج کی اس ویڈیو میں ہم سائیکولوجس سکول آف تھوٹ کے بارے میں جانیں گے جب سائیکولوجی کو ایزا سائنٹیفک سبجیکٹ سمجھا جانے لگا اور اسے فلسفی سے الگ تصور کیا جانے لگا تو مختلف مکتبہ فکر کے سائیکولوجس نے سائیکولوجی کو الگ لگ حوالوں سے بیان کیا سائیکولوجی کے سکول آف تھوٹ میں سٹرکچولزم، فنکشنلزم، بیہیویرزم، سائیکوانیلسیز، کوگنیٹیف سکول آف تھوٹ کے علاوہ، ہمینیسٹک سکول آف تھوٹ بھی شامل ہے ان مختلف سکول آف تھوٹ کے سائیکولوجس نے مختلف طریقوں سے سائیکولوجی کو دیفائن کیا سٹرکچولزم سکول آف تھوٹ سٹرکچولزم سکول آف تھوٹ کے سائیکولوجس میں ویلیم وانٹ نے بہت ایمپورٹنٹ روال پلے کیا انہوں نے لیمزنگ میں 1879 میں فرس ایکسپریمنٹل سائیکولوجی کا لیب بنائی سٹرکچولزم کا بیسک آئیدیا سے ہن کی ساگت پر سٹری کرنا تھا اس لئے سکول آف تھوٹ کو ایکسپریمنٹل سیکولوجی میں سب سے زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے ویلیم وانٹ says that in psychology we have to focus on breaking down mental process into the most basic components like emotions, thinking and perception now we will move to the next slide which is about functionalism this idea against functionalism psychologist نے اپنے ایڈیا پیش کیا جنگر قردنگ ہم ذہن کو مختلف اس میں تقسیم کر کے انہیں سٹری نہیں کر سکتے بلکہ ہمیں consciousness اور انسانی ذہن کو از اہول شانے مجموی طور پر سٹری کرنا چاہے functionalism's goal of thought focused on the purpose of consciousness and behavior now we will move to the next slide which is about behaviorism's goal of thought behaviorism کا idea یعنی concept 1930 میں جے بی وارسن نے دیا ان کا basic concept یہ تھا کہ psychology کا ایک ایسا سبجیکٹ ہونا چاہیے جس میں انسان کے صرف observable behaviors کو study کیا جائے جے بی وارسن، پیولوف اور سکینر اس پول آف تھوڈ کے سائکولوجیسٹ ہیں اس مقت بائفکر کے سائکولوجیسٹ کے مطابق انسان behaviors اپنی سوسائیٹی اور اردگیت کے لوگوں سے سکھتا ہے اس لئے مختلف معاشرے کے لوگوں کے behaviors مختلف ہوتے ہیں now we will move to the next slide which is about psychoanalysis psychology کے اس سکول آف تھوڈ کو سب سے زیادہ importance حاصل ہوئی psychoanalysis کے بنیاد سیگمنٹ فرائیٹ نے رکھی سیگمنٹ فرائیٹ کی definition of psychology کے مطابق psychology ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں انسان کے unconscious پاس ہ wheelchair's gaan لاشاور کو study کیا جائے فرائیٹ نے انسانی ذہن کے 10 elements بیان کیا جن میں it, ego اور super ego شامل ہے the it consists of prime erg ego is the component of personality charged with dealing with reality And the superego is the part of personality that holds all of the ideas and values we internalize from our parents and culture. Psychoanalytic theory ایک دوسر طوپک ہے اس لئے اسے ہم کسی دوسری ویڈیو میں کور کریں گے. Now we will move to the next slide which is about humanistic school of thought. Humanistic School of Thought Behaviorism or Psychoanalysis کے رسپونس میں آیا. اسکول آف تھوڈ کے سائکولوجسٹ میں ابراہم مسلو اور کالو رجل شامی ہیں. Humanistic School of Thought نے پرسنل کروہ اور سیلپ ایکچولیزیشن کا کونسپٹ پیش دیا. اگر انسان اپنے بیسک نیٹ سے سیٹسفائید ہے تو اس کی سیلپ انسٹیم سٹرونگ ہوگی. Now we will move to the next slide which is about cognitive school of thought. Cognition کا عضو ترجمہ وقوف ہے جس کے معنی جاننا یا علم حاصل کرنا ہے. یہ school of thought mental process کو سٹری کرتا ہے. انسان کا کسی چیز یا کسی واقعے کے بالے میں سوچنا یا اسے پرسیف کرنا mental process کرلاتا ہے. mental process میں perception, thinking, memory, attention, language, problem solving اور learning include ہوتی ہے. سو آج کس ویڈیو میں ہم نے psychology کے school of thoughts cover کیے ہیں. The next video will be about disorders. нения دیکھو میری سویدیو